اسلام علیکم جو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب بلکل خائریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے ان فرس کلاس ہوں گے بہت مزیم ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ اس ٹوپک پہ ہے کہ ہم کس طرح سے گھر میں اورنج فیل پاورڈر بنا سکتے ہیں جو کہ ہنڈر پرسنٹ نیچرل ہوگا اورگینک ہوگا پیور ہوگا اس کو آپ سب نیبی سے بنا کر رکھ لینا ہے کیونکہ ویسے بھی مالٹے جانے والے ہیں بنا کر اس کو رکھ لیں ہم لوگ پھر گرمی میں اس کا فیس پیک بنائیں گے فیس پاسک بنائیں گے اپنے سکن کو گلوئی گلوئی کر لیں گے تو چلنجی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کس طرح سے ہم نے اس کو گھر پہ بنانا ہے اور جو کہ بہت آسان طریقہ ہوگا بلکل پیور ہوگا بزار کے رسپے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بہلے جو ہمیں چیز چاہیے وہ ہے اپنی مالٹے چاہیے اورنجز چاہیے تو سب سے بہلے اپنے اورنجز لے لینا ان کو اچھے سے آپ نے دھو لینا ہے میں یہاں پہ لے رہی ہوں اورنجز کوئی بھی لے سکتے ہیں تو جناب آپ اس کو ویسے کھا لیں ان کا جوس پنا کر پی لیں ہر طرح سے اس کے فائدے ہیں وائٹامین سی سے بھرپور ہیں تو آپ نے اس کو لے لینا لیکن آپ نے ایک جس کا دھیان رکھنا ہے کہ سب سے بہلے آپ نے اس کو لازمی دھونا کیونکہ ہم اس کے چھل کے چاہیے جو کہ ہم نے اپنے فیس پہ فیس پیک بنا کے فیس ماسک بنا کے لگا رہے ہیں میں یہاں پہ اس کو سیمپل میں نے چھیل لیا تھا چھیلنے کے بعد اس کا جو وائٹ پورشن اس کا میں الگ کر رہی ہوں اس وائٹ پورشن کا نہ ہی تو کوئی فائدہ ہے نہ ہی تو کوئی نقصان ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بلکل ارگینک اور نیچرل پیور ملے تو آپ نے اس کے لیے اس کا وائٹ پورشن لازمی ریموف کرنا ہے لیکن ٹرائے کرنا ہے کہ میکسیمم آپ اس کا وائٹ پورشن ریموف کرنا ہے اگر پوری طرح سے ہنڈڈ پرسن نہیں بھی ہوگا تو خیر ہے لیکن میکسیمم ٹرائے کرنا ہے کہ آپ اس کو ریموف کر لیں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے آپ اس کو ریموف کر لیا ہوا ہے تو اس طرح سے بلکل سافترے ہو جائیں گے اورنج جس کے چھلکے اندر سے بھی اورنج اورنج ہو جائیں گے ٹھیک ہے ان کا وائٹ میں نے پورشن جائے وہ ریموف کر لیا ہے تو چلتے ہیں دے ون کی طرف دے ون میں جو ہمیں چیز چاہیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کپڑا لینا یا توپٹا لینا میں آپ بھی توپٹا ہیوز کر سکتے ہیں بیسکلی ایسا کپڑا چاہیے جس کے اوپر ڈائریکٹ اس کو دھوپ لگ سکے اسانے سے اس کے اوپر دھوپ لگ سکے ٹھیک ہے تو سیکنڈ ٹھینگ ہے کہ سیکنڈ چیز میں ہمیں یہ چاہیے کہ ان کے اور لیپنگ نہ کی گئی ہو ہم نے ان کے اور لیپنگ بلکل نہیں کرنا ان سب کو سیپرٹ سیپرٹ کر کے رکھنا ہے تاکہ ان کے اوپر آسانی سے دھوپ بھی لگ سکے اور ان کے یہ نہ کہ کوئی چھلکا سکھا رہے جو کوئی سکھ نہ پائے سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ اچھا جی تو اس کے بعد یہ ہے کہ ان سب کی ڈائریکشن بلکل ایک ہونی چاہیے یہ نہیں کہ کوئی اندر والی سائٹ ہے کوئی اسی کی اوپر والی سائٹ ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے اوپر سے کور کر دینا ہے اگین اسی تو پٹے کو تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر دوپ نہ لگے اور پر اندر والا بھی اس سے دور رہے اب یہاں پہ جی ہم آئے ہیں سیکنڈے کی طرف سیکنڈے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے بلکل سوڑ سے ڈائریکشن چینج کر دوں گی میں نے سب پہلے اوپر والی سائٹ پہ رکھے تھا اب ان کے ڈائریکشن چینج کر کے ان کو نیچے والی سائٹ پہ کر دوں گی تو آپ نے بھی سانسان کو کر دینا ہے دے ٹو اب یہاں پہ جی دے ٹری آ چکا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درائی ہونا شروع ہو گیا اگر آپ کے درائی نہیں ہوئے تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے اگر آپ کو تھوڑی سی بھی اس میں نمی فیل ہو رہی ہے تو آپ اس کو ایک دن کے لیے اور رکھ لیں تاکہ یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائیں آپ نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل میرے ٹوٹ رہے ہیں کیونکہ میرے اچھے سے ڈرائی ہو چکے ہیں اب یہاں پہ ہمارا نیکس پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں گرائنڈر مکسر چاہیے آپ کو گرائنڈر لے لیں مکسر لینے کوئی بھی چیز لے لیں اس میں آپ اس کو اچھے سے پیس سکتے اس کا پاؤڈر بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ میں اس میں اس کو ڈال لوں گی ڈالنے کے بعد جو چیزیں آپ نے اس کا دھیانی یہ ہی رکھنا ہے کہ یہ بلکل بھی گیلا نہ ہو یہ نہ ہو کہ ہمارا سارا پاؤڈر خراب ہو چاہیے بلکل یہ ڈرائی ہونا چاہیے جی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پاؤڈر بلکل ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو لگے کہ اس میں ابھی تھوڑے تھوڑے موٹے ذہریں ہیں تو آپ اس کو اگین گرائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس کے بلکل ایسا پاؤڈر فارم میں رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کے فیس پہ چوبنے لگ جائے ٹھیک ہے اس کے اپنے پارٹیکل بلکل باریک کر لیں اچھے اس کو پیس لینا یہ اس سے آپ کی گرائنڈر کی اپنی اپنی اپریٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا حد تک اس کو چوب کر سکتا ہے آپ کی گرائنڈ کر سکتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں پیل پاوڈر تیار ہے اس کے بعد میں یہ کرنا ہے کہ جب اس کو یہ پاوڈر میں نکال لوں گی کسی بھی کنڈینر میں آپ لوگ نکال لیں اس کے بعد آپ اس کو اگین پھر دھوپ میں رکھیں گے تاکہ اس میں اگر پھر بھی تھوڑی سی کوئی نمی باقی تو وہ بھی اچھے سے ختم ہو جائے تاکہ ہمیں بالکل ارگینک اور پیور پاوڈر حاصل ہو اور اس کے بعد یہاں پہ ہی پاوڈر ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد جو نیکس پروسس ہے وہ یہ ہے جس میں میں نے اس کو سٹور کرنا ہے آپ لوگ کوئی بھی کنڈینر لے لیں میں یہاں پہ پلاسٹک کا کنڈینر لے رہی ہوں تو ساتھ ہمیں یہاں پہ چھانی بھی کہتے ہیں پونی بھی کہتے ہیں ہم یہ چاہیے تاکہ ہم اس کو اچھے سے سٹین کر سکیں جس کے موٹے رہے ہیں جو کہ اچھے سے نہیں پیس سکے ہم اس کو سٹین کر لیں یہ نو کے بعد میں ہم اپنے فیس پر اس کو پلائے کریں سکربنگ کریں اس کے ساتھ یہ فیس پیک تو اپنے فیس کو یوز کریں تو یہ نو کے ہمارے سکن پہ چھبیں تو یہاں پہ یہ میں نے اس کو سٹین کر لیا ہمارا اورنج پل پاؤڈر بلکل ریڈی ہے جس کو ہم گرمی میں اب یوز کریں گے تو جی اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی تو یہ ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تو تب تک کے لیے